اب میرے بھائی میری طرح یہ ایک سال سے میڈیا میں آ رہے ہیں میں تو ان کو جانتی بھی نہیں ہوں اور باقی یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے ووٹ دیا تھا جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے لوگوں نے ووٹ عمران خان کو دیا تھا بلے کو دیا تھا یہ عمران اسمائل ہو گیا علی زیدی ہو گیا آپ ہو گیا دس بارہ اور ہو گیا ان کا تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا نام پرویس خٹک ظاہرہ پیپلز پارٹی میں ماشاءاللہ ہمارے انکرز کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ دیوار اور لوگوں کے گھروں میں جھانک س رکھتے ہیں اور یہ سب روگنی صاحب مجھے ایک سوال کرنے دیجئے گا روگنی صاحب مجھے سوال کرتے ہیں یہ سر یہ آرگینک ہوا ہے یہ بالکل آرگینک طریقے سے کیا یہ جماعت بن رہی ہے پاکستان طریقے انصاف پارلیمنٹیرینز نہیں نہیں آرگینک تو باقی ابھی جو میری بہین بھی بول رہی تھی یا باقی بولتے ہیں تو پھر میں ان کے آرگینک پہ آؤں یا باقی جماعتوں کی اوپر تو پھر وہی ساری چیزیں آپ نکال دیں گے جو آپ سوال میرے سے پوچھے گے میں پھر کہہ رہا ہوں نائن میے کے بعد جواز ہی نہیں رہتا کسی کے پاس کہ وہ اس پارٹی کے اندر رہے لیڈرشپ میں اور اس کے بعد کہاں جائیں گے وہ کیا وہ پالٹکس چھوڑ دیں کیا وہ گھروں کے اندر بیٹھتے ہیں سائرہ صاحبہ کیا آپ کی جماعت کے اوپر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر میں بتانا شروع کروں کہ وہ آرگینک ہے کتنی آرگینک ہے بتائیے آپ جواب دیجئے میں پھر غریضہ صاحبہ کے پاس ہوں ارے اب میرے بھائی میری طرح یہ ایک سال سے میڈیا میں آ رہے ہیں میں تو ان کو جانتی بھی نہیں ہوں دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ نو مئی کی جو بات ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے اگر نو مئی کے واقعات ہوئے تھے تو یہ سب نے دس مئی کو مضمت کیوں نہیں کی پچیس سب بھی سے یہ مضمت کرنا شروع ہوئے تین مہینے بعد ان کو خیال آیا کہ وہ بندہ یہ کر رہا تھا یہ لوگ سب بڑھاوا دینے والے تھے اور اس کے بعد یہ ہم سب کو پتا ہے اب آپ بھی چوپے میں بھی چوپے کہ جی وہ بڑے طریقے سے ان کا ضمیر جاگ گیا کہ یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے یہ خان کے ساتھ مل کے بڑھاوا دیتے تھے اور کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا تو نو مئی کی مضمت نو مئی کو کر کے تب کیوں نہیں پارٹی سے گئے اپنی نئی پارٹی بنانے کے کونس اور باقی یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے ووٹ دیا تھا جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے لوگوں نے ووٹ عمران خان کو دیا تھا بلے کو دیا تھا یہ عمران اسماعیل ہوگی علی زیدی ہوگی آپ ہوگے دس بارہ اور ہوگے ان کا تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا نام پرویس خٹک ظاہر ہے پیپلز پارٹی میں تھے پرانا نام تھے ان کو اس وجہ سے پتہ تھا کہ پیپلز پارٹی سے یہاں پر آئیں کچھ لوگوں کو تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا جانتا نہیں تھا مجھے اجاز دیجئے غریضہ یہ بس ایسے یہ روکڑی صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں جی جی بولیے آپ بولیے پھر میں غریضہ صاحبہ کے پاس جاؤں کیونکہ مجھے میں بہن کو بھی نہیں جانتا ہوں یہ کون ہے یہ تاریکن صاحب کی ریپریزنٹیٹیو ہے سب کون ہے یہ نہیں نہیں سائرہ صاحبہ جی ڈی اے کی رہنمائیں میں سچ کی ریپریزنٹیٹیو ہوں ایسے تھوڑی کہ مجھے کوئی جانتا نہیں ہے الحمدللہ میری اپنی مسلم لیگ فنکشنل ہے ہاں جی پارلیمنٹیرین ہے صرف وہ پارلیمنٹیرین ہے تھوڑا سا ایریٹیٹیڈ بھی مجھے بیسونس ہو رہی ہیں کہ یہ بات نہیں ہو سکتی دیکھیں ابھی آپ نے کہا کہ یقین نہیں کر رہی مجھے ہسی آ رہی ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے انکرز کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ دیوار اور لوگوں کے گھروں میں جھانک سکتے ہیں اور یہ سب یہ جو بات بتانے میں آئے ہیں اور روکری صاحب بھی اسکنڈوس کر رہے ہیں میرا اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں میں تو صرف آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ ماشاءاللہ الحمدللہ آپ بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں آپ کا پروگرام دیکھتے بھی ہیں اس وقت ملک کی جو صورتحال ہوئی ہیں ملک بہت قربانیوں سے لیا ہوئے ہیں پتڑی سے اترا ہوئے ہیں اس کو پتڑی پر لے کر آنا ہے آگے کا لائے عمل کیا ہوگا قصور میاد سلاب نے تباہی مچائی ہوئی ہیں سارا وہ کر کے یہاں پر بیٹھ کے ہم اس میں وہ ہو کے وہ ایک پرویس خٹک صاحب اب میں کیا بولوں کہ مطلب میں اس کو ایزے نہ پیٹی آئی دیکھ رہی ہوں نہ میں ویسے دیکھ رہی ہوں اچھا ویسے سائرہ صاحب آپ کی بات سائرہ صاحب میری ایک منٹ سوری میں بات کاٹ رہا ہوں سائرہ صاحب آپ کی بات بلکل بجا ہے میں سو فیصدی آپ کی بات سے گریہ کرتا ہوں کہ پاکستان کے مسائل بہت بڑھیں لیکن اشیو پتہ کیا ہے یہ غریدہ فاروقی صاحبہ نے جس طرف اشارہ کیا ہے کچھ ایسا ہی اشارہ اس تحقام پاکستان پارٹی کے صدر علیم خان صاحب نے بھی آج سے چند دن پہلے ایک انٹرویو کے اندر کیا تھا یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہوتی رہی ہیں ہماری حکومت سازی کے اندر اس طرح کے حکومت میں تھی یہ ساری باتیں مجھے سننے کو ملتی تھی مگر اس وقت یہ اپنی وزارتوں کے ساتھ کیوں چھپکے رہے اس وقت سامنے کیوں نہیں آئے اڑتی خبر تو ظاہر ہے ملی جاتی تھی ایسے میں اب آپ اس کو وہ میں کروں تو اس وقت یہ کیوں چھپکے رہے